موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن بریڈ اس کے لئے میں نے آلو لیا تھے چار سے پانچ جن کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے ایک کپ میں نے چکن لیا تھا اس کو میں نے ریشہ ریشہ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے مسائلہ لیا ہے ایک چمچ میں نے چاٹ مسائلہ لیا ہے آدھا چمچ میں نے سرک مرسلی ہے ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے اور آپ نے مرسلی ہے اپنے کیا كرار ہوں کہ آلو جو میں نے مرسل کیے ہوئے اس کے اندر میں مسائلہ ڈال دوں اب اس کے اندر میں چکن ڈال دوں گے اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گا آپ سکتے ہیں اس کے اندر میں مقس کر لوں گے ایک پاول میں میں نے پانی لیا تھا اب میں پرٹ کو پانی کے اندر ڈپ کروں گی دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح اس کو ڈپ کر لوں گی اس کے بعد اس کے پانی جو ہے وہ نچوڑ لوں گی اس کے اندر سے اس کو پریس کر کر کے اس کو دونوں سائیڈوں سے پریس کریں گی اچھی طرح تو اس کے اندر جو پانی ہے وہ سارے کا سارا نکل جائے گا اب میں مسالہ لے رہی ہوں مسالہ کو اس کے اوپر بریٹ کے اوپر لگاؤں گی اور اس کو پیڑے کی فارم میں کر دوں گی جیسے روٹی بناتے ہیں پیڑا بناتے ہیں ویسی اس کو پیڑے کی فارم میں کر دوں گی اس طرح میں نے بہت سے پیڑے بنا لیا ہیں جن کو پٹیٹو چکن بولز کہہ رہی ہوں میں اس طرح سے میں نے بہت سی پوٹیٹو چکن بولز بنا لی ہیں بریٹ ڈپ کر کے اس کے اندر مسالہ لال کے اس کو گول گول کر دیا ہے میں نے جو پوٹیٹو چکن بولز میں نے بنائی تھی ان کے اوپر میں بریٹ کرمز لگا کے ان کو فرائی کرنے لگی ہوں بریٹ کرمز لگ چکے اب میں اس کو فرائی کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چکن پٹیٹو بریٹ بولز تیار ہو چکے ہیں مزید ریسپیس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے اللہ حافظ مزید ریسپیس کے لیے ہمارے چکے ہیں مزید ریسپیس کے لیے ہمارے چکے ہیں مزید ریسپیس کے لیے ہمارے چکے ہیں